سمنواد میں لکڑی اور کوئلے کے گداب میں آگ لگ گئی چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا زخمیوں میں تیس سالہ بیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ بہاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل، پانچ زخمیوں کی حالت نازوک بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بھاول لگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد انیف واگا بارڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے دوکری پکی کرو، تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابدہ پیغام یونین کا وابدہ ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی مختلی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف نارے بازی حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے امبیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈرگوہ حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڑی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پہنچ تو باہر رہے گی اور جندے پانچ ساتھ بچے گے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ پھلوہ خودکوشی بھی اتریں گے اور کیا کریں گے تیل مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں گیس کے بعد پیٹرل کا چھکا اب بجلی کا جھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکا بجلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپٹا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا نیپٹا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فراہمی کامل سوست روی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی شائع کردہ کتابیں مارکیٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا لاج مہنگی دبائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہہ رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطل عدویات میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قراردار جمع ڈالر کی غیر یقینی صلحت حال سرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی روہ ہفتے سونا دوہزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تہتر ازار تین سو روپے کا ہو گیا جائدات کی خاطر اپنا خون سفید ہو گیا بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا ایلیس کی بڑی کارروائی تین کروڑوں روپے تاوان کے لیے اغواہ تاجر ندیم بازیاب اغواہ میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریع استعمال کیری ڈبا بھی برامت ڈی ایج انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی پولیس افسران کیمرہ پریس کانفرنس چار مار کے داران اندھے قتل کے سات کیسز ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر انام وحید مغوی تاجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سرہا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچولیٹلی آئی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے 99.9% انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے ان آنوے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد شباہت کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی آفیسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کی بجائے شناخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکابتوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سردار شمی محمد خان کا ججز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ری فارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہری تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکس قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی وارداتے کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز اطول یا خودکشی شہدرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناخت ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تیویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاؤنی نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے لکھا دی صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویس کی زیر صدارت ہنگامی چلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ پر قاتلانہ حملے کی مزمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درج نہ کرنے پر لاہور کو جیم کرنے کی دھنکی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کے نوکی منطق ایک منصوبے کی رازی ڈی نوٹیفیکر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیٹ کی رازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ رازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت نے آلہ سطح کے جلاس میں ہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں صاف پانی اور نکاسی آب کے نکات ہی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے مطلقہ محکموں کو بیس اپریل کا آلٹی میٹر وکلا کا اتجاج اور ہرتال کام کر گئی سیکیٹری لہور بار کے خلاف ایف آئی آر خارج وکلا نے ہرتال ختم کر دی آج معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے وکلا رہنما پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا تھا سیکیٹری لہور بار مقصود کھوکر مقدمہ دفعہ 382 کے تحت تھانہ اسلام قرآن میں درج کیا گیا تھا سانیہ مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کیس میں ہنگامہ رائی کرنے کا معاملہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ جاری کروانے کا حکم جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے ہنگامہ رائی کیس کی سماعت کی ہمیشہ عدلیہ کے احترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگامہ رائی نہیں کی صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا احمد عویس کا عدالت میں بیان بادیوں نظر میں کمرہ عدالت میں ہونے والی ہنگامہ رائی اور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کے ایکشن جوہر ٹاؤن مین بلوارڈ میں سڑک پر پڑے شگاف کو بھر دیا گیا اللہو چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرہ گڑھا پڑا ٹرافک کے روانی شدید متاثر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گڑھے کو بھر دیا ایک دن میں آتش زدگی کے دو واقعات سگیہ پل کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ریسکیو کی چار گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف بیگم کوٹ چوک کے قریب آئل ڈپو میں آتش زدگی لاکھوں کا نقصان ریسکیو کی گیارہ گاڑیوں نے آگ بجھائی شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکال دیا نوٹیفکیشن جاری ہائی کوٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالا محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لنڈن روانہ ہوں گے سابق وزیراعلہ لنڈن میں اپنی پوتی کی تیمارداری کریں گے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ اپرل کو طلب سپیکر پرویز الہی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اجلاس بلایا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکان جوہر ٹاؤن میں خیابان فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیشرفت محکمہ محولیات نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے انو سی جاری کر دیا درخت کاٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی ایچ اے کا انو سی ضروری قرار چھے ماہ میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی قاف لیگ یوتھ وینگ لاہور کے صدر شیخ عمر کے گھر آمد والد کے انتقال پر تازیت مرہوم کے سالے سباب کے لیے دعا دک کی گھڑی میں شیخ عمر کے ساتھ کھڑے ہیں چوہدری پرویز الہی مشیر وزرعالہ برائے پرائز کنٹرول چوہدری محمد اکرم کا تولنگٹن مارکیٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کے چہری لگائی ناقص انتظامات پر ازار برہمی انتظامیہ کو واننگ تولنگٹن مارکیٹ کو مثالی بنائیں گے عوام کو صاف سترا گوشت فراہم کرنا حدف ہے چوہدری اکرم کی گفتگو شنگھائی یوینی کمپنی اور چائنہ انویسمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسمنٹ اور پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کے درمیان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب معاہدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹرز میں خصوصی سنتی زون بنایا جائے گا سرکوں پر بچوں کو لے کر بھیق مانگنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ محکمہ داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروا دی شہری بھیق مانگنے والے بچے دیکھیں تو ڈبل ون ٹو ون پر فوری کال کریں ایڈیشنل چیف سیکیرٹری داخلہ اور چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیرو کی زیر صدارت اچلاس میں فیصلہ ہوب فاؤنڈیشن کے زیر تمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر کا افتتہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شاوانہ مفتی نے فیتہ کاٹ کر افتتہ کیا ہوب فاؤنڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا خطاب پنجاب ڈروپ آف کالوجز کے کامپس کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکرے کا نقاد طلبہ نے مزاہ موسیقی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے حاضرین سے خود داد پائے ججز نے شالیمار گرلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے دو ہزار سے زائد کھلاری ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیوم میں اتلیٹیکس لانگ جمپ باڈی بلڈنگ اور کبڈی کے مقابلے نشتر پارک جمنیزیوں میں ٹیبل ٹینس کراتے اور بیڈمنٹن کا کھیل سپورٹ سپورٹ کی جانب سے ناکست انتظامات سے کھلاری ناخوش ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالیش میں بین الاقوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر مائرین کے طالبات کو خصوصی لیکچر کمرشلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو کلین اینڈ ٹرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحرے کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی وارک رہائشیوں سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے مطالق آگاہی دی گئی سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے ماحول کو عالونگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے موسیقی